تو کچھ ہمارے پاس ہے صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے قرآن ہے بیت اللہ ہے محجد ہے امام ہے لاکھوں حافظ ہیں ساری چیزیں ایک طرف صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں یہ وجہ ہے کہ سالے چودہ سو سال بعد بھی اگر جبان کے چارلی کو کسی سے تقلیق ہوتی ہے تو کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مسلمانوں کی پاور ہاؤس کہاں سے چلتی ہے جی؟ مدینہ منورہ سے کہاں سے چلتا ہے؟ مدینہ منورہ سے محمد الرسول اللہ سے اور پھر شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب بلال نے آزان دی اور پھر اس کے بعد نماز ہو گئی پھر قیدی لائے گئے پھر ان کے لئے معافیاں دے دی گئی پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ پتا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں نا پتا بولو پھر بینہ مزاق کے کہہ رہا ہوں مولدوں کی تنگا پچیس ہزار کر دو بینہ مزاق کے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہس رہے ہیں جب وہ بے نیاز ہو جائیں گے ذاتی ضرورتوں سے تو سارا دن رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے زندگی میں لذت آ جائے گی خدا کی قسم سنو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اس رات جس دن بیت اللہ کو فتح ہوا نماز ہوئی سب کچھ ہو گیا اب اندازہ لگاؤ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آئے ہو تو کتنے انتظامات ہوں گے؟ علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسی دن مسلمان ہوئے اور مکہ کے سردار ہے ان دنوں میں کیا فرمایا ہے؟ یارسل اللہ میری کوٹھی پہ چلے میرے گھر چلے نبیل سلام نے فرمایا نہیں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا اور لوگ آئے یارسل اللہ ہمارے گھر چلیں اور ادھر مکہ میں ایک محلے کے اندر ایک عارت بیکی ہوئی ہے جس کا نام امہ حانی ہے اس کے تین چار بچے ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے گھر میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نا یہ آج جو آئیں ہیں اللہ کے نبی یہ میرے بھائی لگتے ہیں میرے چچا کے بیٹے اور ایک بچے نے پوچھا تھا اپنی ماں سے فرمایا ماں یہ جو آپ کے بھائی آ گئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی لگتے ہیں تو کیا مامو ہمارے گھر بھی آئیں گے ہمارے گھر آئیں گے تو ان کی والدہ کی آنکھوں میں آسو تھے فرماتی میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام تو بہت مصروف ہیں آج ہزاروں لوگ ساتھ میں آئے ہیں انہیں کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن ان کی مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں فرمایا میں یہ سوچ رہی تھی عشاء کے بعد راج کا پہلا پہر تھا نبی علیہ السلام نے زور سے دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے امی حانی نے زور سے پوچھا کون ہے جذبات میں تھی اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی تھی ادھر سے نبی علیہ السلام کے آواز آئی حانی دروازہ کھولو میں تمہارے بھائی محمد الرسول اللہ تو پیارے نبی علیہ السلام کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کے سامنے آپ کی ہمشیرہ کی آنکھوں میں آسویں ہیں نبی علیہ السلام بھی آپ دیتا ہے اپنی بہن سے دس سال کے بعد ملاقات اندر تشریف لے آئے پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے فرمایا ہے رسول اللہ کچھ نہیں صرف ایک باسی روٹی ہے اور سرکہ ہے نبی علیہ السلام نے وہ باسی روٹی اور سرکے کے ساتھ کھائی کھانے کے بعد جب بستر لگ گیا اس بات کو دل کی تکتی پہ لکھ کے لے جائیے دل کی تکتی پہ لکھ لیجئے اس واقعے کو آج کھانے کے بعد جب بستر لگا نبی علیہ السلام سے جب حرص کی گئی یا رسول اللہ آرام کرمائیں آپ بستر پہ بیٹھے اپنی بہن کو بولا میرے سامنے بیٹھو اپنے بھانجوں کو بٹھایا فرمایا ہانی آئی سونا نہیں ہے یہاں بیٹھو میرے سامنے تمہارے ساتھ بات ہو بات کیا کرنی ہے جی اور بات کیا کرنی ہے کس بات کی گفتگو کرنی ہے ہانی کے ساتھ اگر آپ کوئی پروفیسر ہوں گے نہ کسی کے گھر جاؤ گے یہی کہو گے بچوں کو پڑھاؤ آپ اگر چلے میں سے آو گے نہ یہی کہو گے نماز پڑھا کرو آپ اگر بڑے کاریباری ہو گے تو کہا گے فلاں کام کر لے پیسے کماؤ جو آج میں جی سلائن کا ہوتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے دوسری گفتگو نہیں کرتا لیکن اس رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیے وہ زندگی کا نچوڑ ہے نمی علیہ السلام نے امی ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا نماز کی بات نہیں کی روزے کی بات نہیں کی حج کی بات نہیں کی زکاة کی بات نہیں کی حقوق العباد کی بات نہیں کی ہانی کو سامنے بٹھایا فرمایا ہانی میری بہنہ تم تنگمر سے مجھ سے بڑی ہونا تم سچ سی بکھاؤ میں جب پیدا ہونے والا تھا دو تین مہینے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا فرمایا ہانی میں نے اپنے اببہ کو نہیں دیکھا تو انہیں حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے ذرا بتا تو صحیح میرے اببہ کیسے تھے امی ہانی فرماتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں میں آسویں اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں مجھ سے اپنے والد کا خط و خال پوچھتے ہیں جب میں اببہ کا ذکر پورا کرتی ہوں پھر بولتے ہیں ہانی تجھے پتا ہے میں چہ سال کا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں سمجھا اچھی طرح نہیں دیکھا ہانی خدا کے لئے تو بتانا تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے میری ماں کیسی تھی ایک ایک عزیز کا ذکر اور یہ پیغام دیا دنیا کے لوگوں کو کہ جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو جب اپنے پرانے یاروں کے پاس جاؤ اپنے بھائی بینوں کے پاس جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ تو پھر اپنی چودرات نہ دکھاؤ بلکہ ان لوگوں کو یاد کرو جب ساری دنیا تمہارے ساتھ نہیں تھے صرف وہ ہی تمہارے ساتھ تھے اس دن ان کو بھی یاد کرو موسم بھی خراب ہو گیا ہے لیکن ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اور میں جتنے بھی لوگ ہیں رسول اللہ کے دین کے بارث ہیں بات سمجھ آرہی نہیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف مولویوں کا کام ہے اگر کسی غیر مسلم کے نزدیک اسلام برا مذہب بنتا ہے تو جو مسلمان وہ کارنامہ انجام دے گا وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا لوٹ کر لیجئے اس بات کو دل کی تختی پر اسلام کی فوٹو تو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ بنی نہیں ہے لیکن اپنی سیل فی کھیش کے دیکھ لو دنیا کے سامنے یہی اسلام کی تصویر کیونکہ غیر مسلم مسجد نہیں آتے قرآن نہیں پڑھتے ضرورت بھی نہیں ہے ان کو وہ اسلام کو کیسے جانتے ہیں وہ عبد الرحمان کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ پڑھتا ہے جو جنیت کو جانتے ہیں جس کی دکان سے سامان خریدنا ہے وہ محمد شبی کو جانتے ہیں جو ان کا نوکر لگا ہوا ہے وہ کاشف کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ سفر کرتا ہے اگر یہ دیانت دار ہیں تو اسلام دیانت دار ہے اسلام کا ہر بندہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے اس بات کو سمجھ لیں اتمنان سے اسلام کی روح کیا ہے شروع میں میں نے گفتگو کی کہ ہم نے ضرورتوں کو دین سمجھا ہم نے سمجھا کہ پاک ہونا جو ہے وہ یہ دین ہے ہم نے سمجھا فضو کرنا دین ہے ہم نے سمجھا مسجد بنانا دین ہے یہ ضرورتیں ہیں اسلام کی اسلام کا حصہ ہے انکار نہیں ہے نماز بھی ضرورت ہے لیکن پھر ضرورت مقصد میں کب بدلے گی جب قرآن نے کہا انس سلات تنہا ان الفاشائی والغلق نماز کیوں پڑھتے ہیں جی نماز کیوں پڑھتے ہیں ہے جی آپ بتاؤ بٹا نماز کیوں پڑھتے ہیں فرض ہے نا آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں فرض ہے آپ بتاؤ جی اللہ کا حکم ہے بات تو تمہاری سب کی ٹھیک ہے کہ فرض بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے قرآن نے کہا کہ نماز ہم تمہیں اس لئے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو اچھی باتیں کرو قرآن نے کہا نماز اس لئے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ قرآن نے کہا نماز اس لئے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم یقیم کو خیال رکھو قرآن نے کہا تمہیں نماز اس لئے سکھائی تاکہ تم اپنی آواز لب و لہجے کو درست کر لو اب مولوی صاحب سے کیا پچھنا جو نماز پڑھ کے بھی لوگوں سے تھکیاں مارتا ہو تو اس کو خود سمجھ آ جانے چاہیے کہ نماز ہو نہیں رہی ہے